اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی آج کی یہ ٹوپک ہمارے ینگ بچوں کے نام ہیں یہ آج کی ویڈیو جن لوگوں کا ابھی انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ آیا ہے اب یہ بھی ایچ ایسی کا ریزلٹ آیا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ زندگی میں آگے کیا کیا جائے کس طریقے سے کام کیا جائے تو سوچا کہ آپ سے کچھ باتیں ارز کر دو دیکھئے بچوں پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جہاں آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے وہاں ایڈمیشن لے لینا ہے سال کو زائی نہیں کرنا ہم میں سے بہت سارے بچے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہماری پرسنٹیج کچھ کام آئی ہے تو ہم ایک سال پھر اپلائی کریں گے اس سالہ میں میڈیکل میں داخلہ نہیں مل سکا تو اگلے سال پھر اپلائی کریں گے لمس میں داخلہ نہیں مل سکا تو اگلے سال ویٹ کر لیتے ہیں ایک سال بعد پھر اپلائی کر دیں گے فاس میں اپلائی کر دیں گے جائے کے میں کر دیں گے نصب میں کر دیں گے آپ کو جہاں ایڈمیشن ملے وہاں داخلہ لے لیجئے سال ضائع نہ کیجئے سال میں تین سو پینسٹ دن ہوتے ہیں یہ کسی کے انتظار میں ضائع کر دینا کوئی تمیز کی بات نہیں ہے کوئی اس قابل نہیں ہے دنیا میں جس کے انتظار میں بندہ تین سو پینسٹ دن ضائع کر دے سال کے اپنی زندگی کے تو ٹائم ضائع نہیں کرنا جہاں آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایتی گھر بیٹھے بچلرز کریں گھر بیٹھے ماسٹرز کریں گھر بیٹھے انڈرمیڈیٹ کریں وہ ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے اس میں نے بتایا ہے تین ویب سائٹ ہیں اسٹیڈی ڈوٹ کوم اسٹیٹر لائن ڈوٹ کوم سوفیا ڈوٹ آر جی ایس او پی ایچ آئی اے ڈوٹ آر جی تو سوفیا مجھے پسند ہے کیونکہ اس کی سیونٹی نائن ڈولار کی بلک فیصے مہینے کی اس میں بہت سارے کورسز کر سکتے ہیں اس میں آپ جتنے بھی کورسز کریں گے یہ اے سی امریکن جو کریڈ ایڈوکیشن ہے اس سے ریجسٹرڈ ہیں یعنی کہ دنیا میں کہیں بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو مثال کی طور پر اگر آپ چار پانچ مہینے یا جوئن کر لیتے ہیں اور سارے بیسک کورس کر لیتے ہیں تو کم سے کم دو سال کے آپ کے کریڈ ٹرانسفر ہو جائیں گے پاکستان کی انیویسٹیز کے اندر بھی لمس میں فاسٹ میں جی آئی کے میں نسٹ میں جو چھئی انیویسٹیزیں بڑی بڑی وہاں پہ بہت آرامس سے ہو جائیں گے تو کریڈ آپ ٹرانسفر کروا لیجئے اس سے پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ کی فیز بچے گی دوسرا کام کیا ہوگا کہ یہ عمومن جو ٹروپکس ہوتے ہیں بہت بورنگ بڑھے قسم کے پروفیسس پڑھا رہے ہوتے ہیں جن کو کچھ پتا نہیں ہوتا تو ان سے بھی آپ کی جان چھٹے گی آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور چار سال کی ڈگری بھی آپ کی ہو سکتا ہے دو سال میں ڈھائی سال میں میکسیم تین سال میں آپ کی ہو جائے گی تو آپ کا ٹائم بھی بچا پیسے بھی بچے اور آپ ایک بلا وجہ کی یہ کوفت ہیں اس سے بھی بہار آگئے میں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں اس لیے کہ نہ پڑھ لائے کہ ٹیچر کا بچے کی سائیکی کے اوپر بچے کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے آپ اگر پہلے فریشمن جو سٹوڈنٹ سے مجھے دیتے ہیں تو آگے پورے کے بورے سب کے ایڈیا ڈیٹا سائنس میں اور اے آئی میں ہی بنائیں گے میں ان کو اتنا متاثر کر دوں گا لیکن اگر آپ کو کوئی بورنگ ٹیچر مل جائے گا تو بندہ بولتا ہے کہ جی میت تو پڑھنی ہی نہیں ہے اسٹیٹس تو پڑھنی ہی نہیں ہے کمپیوٹر سائنس سمجھ میں نہیں آتی اور پروگرامنگ سے تو مجھے نفرت ہے یہ ساری حرکتیں پہلے سال کے اندر ہوتی ہیں تو پہلا کام آپ نے سال زائین ہی کرنا دوسرا کام آپ نے ٹریڈ آورز لینے نے سوفیہ سے یا کسی اور ویب سائٹ سے تاکہ ٹرانسفر کر کے آپ کم وقت میں اور کم پیسو کے اندر اپنے بیشلرز کو پورا کر سکیں تیسا کام بھائی آپ نے انگریزی پڑھنی ہے یہ انگریزی بہت زیادہ ضروری ہے دنیا میں آگے جانے کے لیے آپ نے کل کل ہی اورپ جانا ہے امریکہ جانا ہے ایوین فری لانس میں بیٹھ کے کاموں کیسے بھی کام کرنا ہے ناگر آپ نے تو ابھی آپ کو اس کے لیے انگریزی آنی چاہیے جو بھی اسٹیٹیوٹ ہے جو بھی لنگوچ کا سینٹر ہے آپ کے آس پاس میں کوئی ایپ ہے کوئی کتاب ہے جو آپ کو بہتر لگے اسے کر لیجئے میرا اپنا ذاتی ایکسپیڈینس برلٹس کا ہے بی ای آر ای لائی ٹی زیٹ یہ دارہ ہے کراچی لاہور اسلام میں آفیس ہیں میں نے خود وہاں سے پڑھتی میں نے انگریزی میں سے سیکھی تھی تو لیویل سکس اگر آپ پڑھ لیں تو اب بہت آرام سے دنیا میں دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ جا کے ٹیس دے دیجئے ٹیس فری ہوتا ہے آپ کا لیویل سکس آتا ہے اب آپ کو کچھ نہیں کرنا زندگی بھر کیلئے آپ کی انگریزی سے جان چھڑ گئی لیکن اگر آپ کا لیویل سکس نہیں آتا تو اب آپ اس کو پڑھ لیجئے آج کل تو کوویٹ کے بعد سے لوگ ریموٹ بھی پڑھا رہے ہیں ان لائن بہت سستہ ہو گیا وہاں پڑھ لیجئے برلٹس پاکستان نہیں دیتا برلٹس یو ایسے سے پڑھ لیجئے کئی اور سے پڑھ لیجئے پڑھ لیجئے انگریزی یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ آپ نے ٹائمز آئی نہیں کرنا آپ نے کریڈ آورز کرنے ہیں آپ نے انگریزی پڑھنی ہے چوتھا کام بھائی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایکسپیرینس لینا ہے چار سال کا بیسلرز ہے تو اس میں چار آپ کے سمبر سمسٹر آئیں گے سمبر سمسٹر میں کوشش کریں کوئی کورس نہ لے یہ کریڈ آور ٹرانسفر کر لیں گے تو آپ کو بیسی بچ جائیں گے ہر سمبر سمسٹر میں آپ نے کوئی نہ کوئی انٹرینشپ کرنی ہے تین مینے کی جوب کرنی ہے گورنمنٹ کے پروگرامیں کامیاب جوانیں گیری ٹیک ہے ہمارے دور میں پی سپ کے پروگرام ہوتے تھے پاکستان سوفیر ایکسپورٹ بیورو کے کوئی دیکھ لیجئے کوئی سٹارٹ اپ ہے فری میں بھی کام کرنا پڑے کر لی جئے لیکن اپنے ایکسپیرینس لینا ہے تاکہ چار سال بعد باہر نکلیں تو آپ کے پاس چار کمپنیز کا ایکسپیرینس ہو اس ایکسپیرینس میں باقی چاول کی دکان شامل نہیں ہے کوئی ریڈی شامل نہیں ہے کوئی مامو کی جوتے کی فیکٹری شامل نہیں ہے چار پروپر کمپنی ہیں آپ کی فیلڈ سے ریلیٹیڈ تاکہ بتا سکیں کہ جی اپنے نیٹسل میں کام کیا ہے سسٹمز لیمیٹیڈ میں کیا ہے ٹاٹا میں کیا ہے انفو سیس میں کیا ہے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہوں میں کمپنیز سائنس کا بندہ ہوں تو زیادہ بات اس کی زیادہ بات کرتا ہوں آپ نے ٹائمز آئی نہیں کرنا آپ نے کریڈ آورٹس ٹرانسپر کرنے آپ نے انگریزی پڑھنی ہے آپ نے ایکسپیلینس حاصل کرنا ہے اس کے علاوہ آپ اپنی صحبت کا بہت زیادہ خیال رکھئے کہ آپ دوست کس کو بناتے ہیں یہ بڑی میک اور بریک قسم کی نا ایج ہوتی ہے یہاں پہ آپ کے دوست بنتے ہیں اگر آپ غلط لاستے پر چل گئے تو ہمیں شہدری شلے جائیں گے اب رگز میں لگ گئے تو واپس آنا بڑا مسئلہ بن جائے گا لڑکیوں کے چکر میں رگ گئے سب سے بچہ انٹر کے بعد ایکسائیڈ یہ ہوتا ہے کالی جانے کے لیے یونیسٹری جانے کے لیے کہ جی اس کو مخلوق تعلیم ملے گی لڑکا لڑکی ہوں گے محبتیں ہوں گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ غلط لائن پر چل گئے نا تو واپس آنا بڑا مسئلہ بن جائے گا وہاں سے اور پڑھائی شڑھائی سب پوچھ اس میں بیش میں رہ جائے گی جو کچھ آپ نے کرنا ہے کریں اپنے جی پی کے پر توجہ دیجئے صحبت کا خیال رکھئے اچھے لوگ دوست بنائیے نیک لوگوں کو دوست بنائیے نماز کی پابندی کیجئے کسی اللہ والے کے پاس بیڑی آئے کسی اللہ والے کو سننے ہلکے 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 تاکہ آپ کی ڈیولپنٹ ہوتی رہے ہمارے گھروں میں سے جو تمام انفومیشن میں ملنی چاہیتی جو تربیت ملنی چاہیتی سمہا وہ نہیں مل سکی اب اس کا کہیں نہ کہیں سے تو اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے نا کہیں نہ کہیں سے تو اس کو خمیازی کو پورا کرنا ہے تو اب یہ آپ کی عمر ہے یہاں پہ آپ کو یونیسٹی میں تبلیغی جماعت والے بے مل جائیں گے صوفی بزرگ بے مل جائیں گے باقی لوگ بے مل جائیں گے ہر قسم کے لوگ ہیں جیسے آپ ڈھونڈنا چاہیں گے اوصل ڈھونڈ لیجئے آخری ہم آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی یونیسٹی کے پروفیسرز میں سے کسی ایک کومنٹر مان لیجئے مینی کہتا کہ وہ بل گیرس یون مس کے لیویل کا ہو کسی بھی لیویل کا ہو آپ سے تو دو چار چیزیں سو زیادہ آتی ہیں نا اب آپ اس سے پوچھ لیجئے کورس کون سا لینا ہے کون سا نہیں لینا اپنے آپ کو چیلنج میں نہ ڈالیے بہت سے بچے ہوتے ہیں بولتے ہیں جی ہم اس پروفیسر کا کورس لیں گے جس کھڑ اس نے کسی کو یہ گریڈ نہیں دینا تو بھئی کہ اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہو اس کو کورس کو لیے بیگری بھی اگر ڈگری ہو جاتی ہے تو ڈگری پکڑو آرام سے زندگی پڑی بھی ہے اور آخری بات یہ کہ جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ڈگری میں کچھ نہیں رکھا اسکلز پہ کام کریں اسکلز پہ کام کریں اس کو چھوڑ دیجئے دیکھئے کوئی عمومی بات نہیں ہے یہ کسی کا چھکا لگ جاتا ہے اور اس کا اللہ دیتا ہے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا بیگری ڈگری کے گھوٹا چھاپے کروڑ پتی بن گیا تو آپ کیا کریں گے پھر تو آپ کو انٹرمیڈیٹ بھی کرنا چاہیتا تو جس وجہ سے آپ نے پرائیمری کیا میٹرک کیا انٹرمیڈیٹ کیا اسی وجہ سے آپ بیشلرز بھی کر لیجئے کیونکہ اگر اسی بات ہے کہ چھکا لگنا ہے تو چھکا تو بیگری پڑی بھی لگ جاتا ہے نا ہمارے آپ سیاست دانوں کو دیکھ لیجئے کیا پڑا ان لوگوں نے دنیا پھر کے پیسے جمع کیے ہوئے انہوں نے تو آپ آنکھ بن کر کے کہانیاں سننے ان کی وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں اتنا کچھ غلط بات بھی نہیں ہے کچھ سچے کچھ جھوٹے کچھ مکس ہے لیکن آپ سکون سے آنکھ بن کر کے بیشلرز کر لیجئے جب تک باقی لوگ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوں گے نا کہ سکلز لینی ہے یا ڈگری لینی ہے تب تک آپ کی ڈگری ہو چکی ہوگی آپ ڈگری کر کے جوان ہو چکے ہوں گے امید کرتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو ضرور کہیں نہ کئی فائدہ پوچھائیں گی اس کے باوجود بھی اگر آپ کنفیوز ہیں تو میری کیریئر کاؤنسلنگ کی سلوٹس آویلیبل ہیں آپ مجھ سے ون ٹو ون بات کر سکتے ہیں مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اور پوری کوشش کروں گا جتنا بہتر آپ کو گائیڈ کر سکوں کروں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور بیشلرز کرنے مل سے باہر جا سکتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے ضرور بزرور باہر جائیے باہر سے پڑھیں جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں جیسے چاہے پڑھ سکتے ہیں اس میں ضرور کام کیجئے میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی